جی اسلام علیکم سلام جی سب سے پہلے تو میں مبارک بات ہوں کہ آج حضرت نے ماشاءاللہ گلوبل مون سائٹنگ کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی ہیں اور جو مددل جواب دیا واقعی ہمیں اس بات پر اور واضح طور پر مسئلہ سمجھ آ گیا ویسے تو ہم حضرت کی اس پسوے پر عمل کری رہے تھے اور پھر جو آج حضرت نے یہ بس کلایا کہ پاکستان میں بھی جو کرائیٹیریا سیٹ ہے وہ بلکل گلوبل مون سائٹنگ پہ تو یہ واقعی ایک آئی اوپنر سا ہم نے بات پہلے کبھی نہیں سنی تھی نہ سوچی تھی اور یہ واقعی اداروں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کا کرائیٹیریا کتنا مضبوط ہے گلوبل مون سائٹنگ پہ تو آپ تو نہیں کرتے اور یہ جو بنگلہ دیش والی بات اکلائی کہ تو واقعی حضرت نے ہسٹری کے اعتبار سے بھی پروف کر دیا کہ جب بنگلہ دیش ساتھ تھا تو وہ اعتبار تھا اور آپ لیکن حضرت ایک چھوٹی سی جو وہ بات بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء اقرام بھی کومنٹس کر رہے ہیں جیسے حضرت مولانا تفی عثمانی صاحب اور پھر مکہ سے حضرت مکی حجازی صاحب یہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اقلی طور پر بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم سعودیہ کا چاند فالو کریں کیونکہ جب سعودیہ میں مغرب ہے تو آپ کیاں فجر ہے اور جب وہاں پہ فرق ہے کہ وہاں پہ نمازیں آپ کی اتنی مختلف ہیں تو آپ کیسے ان کی اعتبار سے شید وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ بات درہ سمجھا دیں یہاں پہ جوہیند بالکل کوئی جواب بن نہیں پاتا جبکہ اتنے بڑے بڑے علماء ادراد یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں جبکہ نمازوں کا اتنا بڑا فرق ہے تو کیا نماز بھی جب وہاں پہ فجر ہوگی آپ فجر پڑھیں گے وہاں پہ عشاء ہوگی یا اپنی ظہر پڑھیں گے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی کو کر دیں تاکہ جواب اور زیادہ واضح ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو اللہ وکر آپ نے سب سے پہلے خیر آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے میرے جواب کو اپریشیٹ کیا اور اللہ اس کو شرف قبول عطا فرمائے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جائے امت مسلمہ ایک دن جائے رمضان کا آغاز کرے اور ایک دن جائے عید کی خوشیاں منائے اور بقر عید کی قربانیاں کرے تو میری تو یہ خواہش ہے دن نہ بدلے دن ایک ہی رہے اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ احرائج ہو جائے یہ میرے ایک درد ہے آپ نے اپریشیٹ کیا اس کو سمجھا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اطاف فرمائے اور اگرہ سوال آپ نے اتنا بھاری کر دیا میرے لئے تو بہت بھاری ہے کیونکہ ایک تو آپ نے شیخ علیہ السلام مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام لیا ہے جو برہراس میرے استاد بھی ہیں اور دوسرے مولانا اجازی مکی صاحب کا نام لے لیا جو حرم کے مدرس ہیں اب اتنے بڑے بڑے نام لے لیا اور ان کا ایک قول آپ نے ذکر کیا اور پھر مجھ سے جواب کی توقع کر رہے ہیں تو مجھے تو بظاہر ہمت نہیں ہے کہ میں اس کے پر آگے کیا جواب دوں اگر انہوں نے وہ بات کی ہے جو آپ نقل کر رہے ہیں تو میرے پاس تو پھر اس کے پاس آگے بولنے کی جورت نہیں ہے اور میں بولنا بھی بے عدوی غستاخی سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے کوئی سوچ کے کہا ہوگا لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ پھر انہوں نے انہوں نے کہا ہی نہیں ہے یہ شخص آپ کو غلط فہمی لگ گئی یا جو کچھ سینیریو ہوگا اس سینیریو میں ان کوئی بات کی ہوگی کیونکہ یہ بات اتنی غیر علمی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ شیخ الاسلام یہ بات کہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ مکی اجازی یہ بات کہیں گے کہ یہاں نمازوں کا اتنا بڑا فرق ہے تو ہم جو چاند کیسے لے سکتے ہیں پھر نمازوں کا فرق تو پھر لور اور ڈاکا کے اندر بھی تھا تو وہاں چاند ایک کیسے ہو رہا تھا اس وقت تو ان حضرات کی بھی اکابر موجود تھے محضر بنوری تھے مفتی شفی صاحب تھے مولا خیر محمد صاحب تھے تو ڈاکا جب پاکستان کے ساتھ تھا تو ایک چاند تھا لیکن نمازوں کا ایک گھنٹے کا فرق ہے دھاکا کے اور پاکستان کے اندر ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے اور کتنی جوگر پر گھنٹوں کا فرق ہوگا تو یہ تو جب گھنٹوں کا فرق ہے تو ڈاکا کے اندر بھی تو ڈاکا کا چاند اس وقت ایک کیسے ہو گیا تھا سوال ہے نا تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیونکہ برائرہ یہ بات سنی نہیں ہے کہ مہتقی عثمائی صاحب نے بات کی ہے یا حجیزی مکی صاحب نے بات کی ہے کیونکہ یہ اتنی عوامی اور غیر علمی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم تو چاند کی بات کر رہے ہیں اور آپ نمازوں کا حوالہ دے کے سورج کی بات کر رہے ہیں کیونکہ نمازوں کا تعلق تو چاند کے ساتھ ہی سورج کے ساتھ ہے سورج کے تلو غروب کے ساتھ ہے جس اتوار سے تلو غروب ہوگا نمازیں اسی طرح فرض ہوتی رہیں گی اب تلو غروب سعودیہ میں جس اتوار سے ہوگا وہاں اسی اتوار سے نمازیں فرض ہوں گی لیکن پاکستان میں تلو غروب جس اتوار سے ہوگا نمازیں اسی اتوار سے فرض ہوں گی تو وہ تو پورا سسٹم ہی سورج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے چاند سے اس کا تعلق نہیں جبکہ رمضان کے چاند اور عید کا معاملہ نبی نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے کہ سومو لی رویاتی چاند کو دیکھ کے روزے رکھو وافتی لی رویاتی چاند کو دیکھ کے جو افتار کرو ونسکو لہا چاند کو دیکھ کر قربانیاں کرو تو وہاں تو نبی چاند کی بات کر رہا ہے تو روزوں کے پورے کرائیٹیے کے تعلق تو چاند کے ساتھ تیہ ہو رہا ہے تو سورج کے ساتھ تو تیہ نہیں ہو رہا یہی وجہ ہے کہ حدیث دجال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی اس کے اندر جب صحابہ کو یہ سوال ہوا کہ جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہم کیا پانچ نمازیں پڑھیں گے یا تین سو ساٹھ دنوں کی نمازیں پانچ پانچ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا یہ سوال پیدا ہوا کیونکہ حدیث دجال میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا جب ایک دن سال کے برابر تو پانچ نمازیں بدہ ہونی چاہیے لیکن نبی نے فرمائی کہ نہیں آپ اوقات کا اندازہ لگا لیں گے وقتوں کا اندازہ لگائیں گے کہ چوبیس گھنڈے کے دن رات ہیں لہذا اسی حساب سے نمازیں ہیں تو معلوم ہے کہ اس کا سورج سے تعلق ہے کہ سورج غروب ہوا اور تلو ہوا تو ایک دن پورا چلے گا اور اس کے دن نمازیں اسی اعتمار سے ہوں گی لہذا یہ بات کہنا کہ نمازیں سعودیہ کے ساتھ فالو نہیں کر سکتے اور ہم وہاں عید کیسے منا سکتے ہیں یہ بات تو اتنی وہ ہے کہ عام آدمی بھی سوچ کے کہے گا چہے چاہے کہ اتنے بڑے حقابر یہ بات کہہ دیں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی آپ نے سننے میں پس منظر میں کوئی آپ کے مسٹیک ہو گئی ہے ورنہ یہ بات بالکل اس کے ساتھ قیاس نہیں ہو سکتی کیونکہ نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور چاند کا تعلق اور روزے کا تعلق وہ چاند کے ساتھ نبی نے سیٹ کیا ہے لہٰذا اس کو اس پہ قیاس کرنا بالکل قیاس مال فارغ ہے یہ کوئی اہل علم ایسا قیاس نہیں کر سکتا لہٰذا جو ہے میں یہی عرض کروں گا کیونکہ آپ نے نام اتنے بڑے لے دیئے تو مجھے خود جیجک ہو رہی ہے اور اگر انہوں نے کہی ہے یہ بات تو پھر اس کے بعد تو میں پھر سر جھگا کے خاموش ہوں پھر میں کوئی جواب نہیں دیتا آپ خود فیصلہ کریں حضرت بات تو آپ کی صحیح ہے کہ استاد ہیں اس لئے کچھ جواب نہیں لیکن جواب تو آپ کا بہت زبردست ہے بالکل حقائق میں مبنی ہے ایک چاند اور ایک سورج تو مطلب کیسے ملائے تو یہ تو بات سمجھ میں آگی میری تو سمجھ میں آگی بالکل صحیح بات کی آپ نے بہت خوش ہے